بادشاہ پر ویدہن سبح سے بی جے پی پرتیاشی منیش شیادب پر سرکاری زمین قبضانے کا عاروپ ہے سیکند پر گھوسی میں اڑا کی قریب پانچ ہزار چھے سو ورگ غز زمین پر منیش شیادب نے عوید قبضہ کیا ہوا ہے جس کی کروڑوں میں قیمت ہے اس کا خلاصہ آٹی آئی کے ذریعے ہوا آٹی آئی کے خلاصے کے بعد یہ معاملہ ہائی کورٹ میں چلا گیا اور کورٹ نے اس معاملے میں ہریانہ سرکار سے جواب طلب کیا شغایت کرتا اور آٹی آئی ایکٹیویسٹ کا کہنا ہے کہ منیش شیادب نے سرکار کی مدد سے عوید قبضہ کیا ہے وہیں بی جے پی کے راستے پر وقت تھا سودھانشو اترویویدی کا کہنا ہے کہ اگر عاروپ صحیح ہیں تو کاروائی کی جائے گی آج ہم نے بی جے پی کے ایک امیدوار ہیں منیش شیادب ان کے بارے میں بتایا ہے کہ انہوں نے زمینوں کے انہادکرت انکروچمنٹ کی ہوئی ہے اس بارے میں میں آٹی آئی سے تتھلی ہیں اس کو ہم ہائی کورٹ لے گئے ہائی کورٹ نے اس میں سنیان لیا نوٹیز او موشن ہوا اس کے بعد وہ جانچ ہوئی اور جانچ میں پایا گیا کہ یہ جو زمین ہے وہ انکروچ کی گئی ہے ٹوٹل سنتیس سو گجہ جن میں چھے سو گجن کی ہے اس میں چوکانے والا تتھ یہ ہے کہ اس میں ایک سنتیس گج میں بی جے پی کا بھی آفیس بنا ہو ہائی کورٹ نے نوٹیز او موشن کیا کہ سرکار جواب دے جب یہاں پہ ہماری نہیں سنی گئی ہم نے بہت تین سال دکھے لگائے بہت باری چکر لگائے بہت باری پریاز کیے کی کچھ ہو جب ہمارا پریاز فیل ہو تو ہم نے ہائی کورٹ کی سرنڈی اب ہائی کورٹ نے کہا ہے سرکار جواب دے جو بھی تاریخ پہ جو ہوگا وہ اس میں سرکار کو جواب دے کیونکہ آلڑی پیمائز ہو چکی ابھی تک دو بھانے لگاتے تھے اسٹیٹ اوپسر ٹو ھوڈ آگے میرا صاحب صاحب وہ ہے وہ ان کی ملی بھگت سے کی ڈیمارکیسن نہیں ہوں کیسے ڈیمولیشن کریں اب ہم نے ان کو ریپورٹ صوب دی ہے کہ یہ ڈیمارکیسن ہوئی ہے اتنی جمین پہ کبجہ ہے ٹوٹل چھپن سو گز ہے جس پہ کبجہ ہے فائیو سکس ڈبل ڈیرو اس پہ کبجہ ہے آپ چھڑوائیے تو اب ہائی کورٹ میں جو بھی جواب دیں گے اس کے بعد اپنے وکیلوں سے بات کرتے ہو کریں آپ کے باشرپور سے جو پرتیاشی ہیں ان کے اوپر آٹیا اسے کھلا سا ہوا ہے کہ کروڑوں کی زمین اڈا اپنے کا مبلہ ہے کبجہ کا آروپ ہے ہریارڈ آئی کورٹ نے اس کو سنگیان لیا ہے لیکن ایسا کوئی بھی آروپ کے دی آتا ہے تو اس کی باقاعدہ کنتیات پر بھی بیچنا ہوگی یدی اس میں کوئی غلطی پائی آتی ہے تو بھی نہیں سمبت کاروائی ہو چلیے ایسی خبر پر ہمارے سمبت آتا موہیت کمار ہمارے ساتھ جوڑ رہا ہے فون لائن پر موہیت آپ سے یہ جاننا چاہیں گے اگر یہ ماملہ ہے یہ برتیاشی ہے تو سنجیدہ ماملہ جی بلکل دیکھے اگر یہ برتیاشی ہے اور اس طرح کا ماملہ ان کے سامنے آ رہا ہے تو کئی نہ کہی جیسا کہ رویندر نے بتایا کہ چھپن سو جو جمین ہے اس میں ایسا قبضہ پایا گیا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس چیز کی جو جو ڈی مارکیشن تھی وہ کرنے کے آدیش ریکوڈ نے دیئے تھی جس کی ڈی مارکیشن بھی اب تک نہیں کی گئی ہے تو کئی نہ کہی اگر ہم دیکھا جائے تو اس معاملے میں کئی نہ کہی بڑے جو لوگ ہیں ان کی ملی بگت سامنے آ رہی ہے جی اور انکروچمنٹ کا جو دائرہ بتایا جا رہا ہے چھپن سو غج سرکار کی مدد جو شخیط کرتا ہے کہ سرکار کی مدد سے دراصل انہوں نے یہ پوری انکروچمنٹ کی ہے یہ جاننا چاہیں گے اور کون کون سے ہاتھ اس میں شامل ہو سکتے ہیں دیکھیں اگر ہم بات اس معاملے کی کریں تو دیکھیں اس میں نگر نگم بھی پڑتا ہے حجہ بھی پڑتا ہے گرو گرا جلا پرساشن بھی پڑتا ہے اگر کاروائی کی اگر بات کریں اگر کسی ویکسے خلاف اس طرح کی کاروائی کرنی ہوتی ہے اور کسے خلاف ایسا معاملہ سامنے آتا ہے کہ اس نے قبضہ کیا ہے تو اس میں جو بھی پروٹوکل چھپنی تا آپ کو ذرا روکیں گے کیونکہ رویندر یاد آٹی آئی ایکٹیویسٹ جو ہیں جنہوں نے اس معاملے میں دراصل درخواستے ڈالی تھی وہ فون لائن پر ہمارے ساتھ جڑ گئے رویندر بہت سواگت ہے آپ کا آر نائن ٹی وی پر رویندر یہ بتائی کہ آپ نے یہ جو آر ٹی آئی فائل کی تھی اس کے جواب میں کیا کچھ حاصل ہوا آپ کو دیکھئے اس میں ہمیں واصل ہوا ہمیں تیم سال کا پریاس لگا ہے اس میں اور اس میں منیش یادو کے فادر رامنند یادو جی 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 انہوں نے سرکاری زمین جو ہوتا کی لیوینڈ ہے وہ کبجہ رکھی ہے جو کہ منیش یادو کے کورنگ کنڈیٹ بھی ہیں بی جی پی کے امیدوار کے بارچہ پور سے جی اور منیش یادو ان کا اکلوتا بیٹا ہے اس لئے فائدہ سارا انہیں کو ہی ہے اور یہ بہت بڑا ایک اس کو کرو بھی کہہ سکتے ہیں آپ لینڈ گریب بر کا جی اور ان کے پاس ان کے اوپر بڑے راجنیتی اس کا ہاتھ ہے جس سے کی ابھی تک یہ تین سال چار سال میں پرشاہ سان ہوتا تی سی سب کے ہیں اس میں سنگیان میں ہے یہ معاملہ لیکن کوئی کاروائی کرنے کے لئے تیار نہیں ہے رویندر وجہ کیا دراصل وہ آپ سے سمجھنا چاہیں گے سرکار کے نمائندے ہیں وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے لیکن ہوتا کے حدیکاری جو کی آتھورٹی ہے جن کے پاس ان پر بھی کوئی سنگیان لیا ہے کوئی سنگیان ابھی نہیں لیا ہے ابھی تو کوئی سنگیان ابھی نہیں لیا ہے اللہ نے یہ کہا ہے کہ آپ اس کی پوری ہو کر کے ہمیں فائل کریں اسی کو اوپر یہ پیمائیس ہوئی ہے جس کا آج ہم نے خلاصہ کیا ہے جی نہیں تو پہلے پہلے منیش یادو جو ہے وہ اپنے راجنیتی اس سے پیمائیس ہی نہیں ہونے دے رہا تھا دمار کے سن جس کو بولتے ہیں جی لیکن ابھی تو یادو آپ سے یہ بھی سمجھنا چاہیں گے چناؤوں سے ٹھیک پہلے این پہلے اس طریقے کا خلاصہ آپ کر رہے ہیں آپ کی منشا بھی سمجھنا چاہیں گے واقعی انکروچمنٹ سے جڑی ہوئی ہے منشا یا کچھ اور بھی دیکھئے تیرہ آٹ کو ڈیمارکیشن ہوئی ہے ہائی ماننی اس نے آلے کے آدھے اس پہ ستائیس نو کو ڈیپارٹنمنٹ نے فائنل ریپورٹ دی ہے اس پہ ستائیس سپیمبر کو اس کے بعد ہم نے اس پہ پروشیزر اس کو ہم نے لیا ہے اور ہم چودہ تاری کو پریس کونفرنس کرنا چاہ رہے تھے لیکن ہمیں پرشاسن پرمیسن نہیں دی اس لئے آج ہم نے کیا ہے ہماری منشا پہ سوال اٹھانے جس طریقے سے کاروائی چاہتی ہے اور آپ جس طریقے سے کاروائی چاہتے ہیں اب کیا اگلا موو آپ کا کیا رہے گا دیکھئے ہمیں تو اس نیال پر بروسہ ہے کہ وہ اس انکروزمنٹ کو اٹھائیں گے ہم تو ابھی جو مانیہ مکھے منطری جی کہتے ہیں کہ ہم اگر رات کو بارہ بجی بھی ہمیں کوئی سنگان میں آیا معاملہ تو ہم اس پہ ایکسن لیں گے تو ہم تو کہنے ہیں آپ ایکسن لیے دیئے آپ ایک لینڈ گریبر کو کنڈیڈ بڑھا کے پبلک کے بیچ میں لے جا رہے ہیں اور ان سے جھوٹے وادے کر کے آپ ووٹ لے رہے ہیں جو غلط ہے جی چلیے بہت شکریہ رویندر یادب آپ کا موحیت ہمارے سنباد آتا لگاتا ہے ہمارے ساتھ جڑے ہیں موحیت کیا ٹائمنگ کو لے کر آپ کو لگتا نہیں کہ جس طریقے سے آٹی ایکٹیویسٹ نے اس بات کا خلاصہ کیا ہے یا کوٹ کے ذریعے اس بات کا خلاصہ ہے کہ چھپن سو غز زمین پر آوید قبضہ کیا گیا ٹائمنگ کو لے کر کوئی سوال خڑے ہوتے ہیں آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں دیکھئے سر یہ جو معاملے ہیں اس طریقے کے معاملے میں کہا جاتا ہے کہ جب جاگو اور علاقے میں موحیت کیا ماحول ہے کیونکہ اب چنابو کی تاریخ بلکل نزدیک آگئی ایسے میں ایمیج پر ڈینٹ تو پہنچے گا ہلو جی موحیت آخری سوال آپ سے میرا کہ ایمیج پر ڈینٹ تو پہنچے گا چنابو کی تاریخ نزدیک آگئی ہے کیا ماحول کیا ایرادت ہے جی دیکھئے اگر یہ معاملہ جو سامنے آیا ہے اور لوگوں تک جب اس کی سوچنا پورے رکھ سے پہنچے گی تو کئی نہ کہی جو ووٹ بینک ہے باجپا کا باجپا پرتا سے کہ جو ووٹ بینک کئی نہ کہی اسے سیدھا اثر ہوگا اور وہ ضرور جو سیکنٹ رنن اف رہیں گے یا پھر جو دوسرے دامیدار ہوں گے ان کے طرف رکھ مڑے گا بہت شکریہ محیت کمار اس پوری جانکاری کے لیے آپ کا